السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال بہت بار پوچھا گیا ہے کہ جی کیا سالی سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بیان کیا جائے تو اس میں میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ یہ جو بیوی کی بہن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سالی تو ان صورتوں کے اندر کسی بھی صورت میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم جی ہے کہ دو بہنوں کو ایک ہی عقد کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے ہاں جو ایک زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا اس کی تو کیا ہے الگ بات ہے لیکن زمانہ ہی اسلام کے اندر اسلام کے زمانہ کے اندر کیا ہے ایسی بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے دو بہنوں کو ایک ہی عقد کے اندر رکھے یہ جائز نہیں ہے اسی صورت میں ایک عورت دو شخصوں کے ساتھ اکٹھے نکاح نہیں کر سکتی یہ بھی ناجائز ہے تو بہرحال میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا کہ کون سی ایسی صورت ہے کہ اپنی سالی سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ محض دو صورتیں ہیں جس کے اندر اپنی سالی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کی بیوی تھی آپ نے اس کو طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد اب وہ عدت مکمل کر لی ہے اس نے عدت گزارنے کے بعد اب آپ اس کی بہن کے ساتھ یعنی اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں جائز ہے شریعت نے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے شریعت نے اجازت دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اس کو موت واقع ہو گئی موت واقع ہونے کے بعد ایک جو مدت ہوتی ہے وہ گزر گئی مدت گزرنے کے بعد اب آپ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس کی جو مثال ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا یکے بعد دیگرے جب ایک بیٹی آپ کی فوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئی تو ان کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا تو اسی وجہ سے آپ کو زنو رین کے لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ دو نوروں والے ہیں تو عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور عقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کی بیوی فوت ہو گئی یا آپ نے اس کو طلاق دے دی عدت گزرنے کے بعد آپ اپنی سالی یعنی اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی طور پر لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ